موسیقی 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 دلوں کے لیے چنتہ کا وشہ ہونا چاہیے سیاست کا وشہ نہیں کشمیر ویلی یا جمہو کی بات نہیں کروں اب لڈاک کے بھی لوگوں سے بات کریں گے وہاں چاروں طرف خوشی ہی خوشی ہے خوشی کے لہر بھر رہی ہے ان کے جو بہت دشکوں سے جو مانگ تھی کہ لڈاک کو کیندر شاشید پردیش کی روپ میں گوشت کیا جائے ان کی جو مانگ تھی اس کی پورتی ہوئی ہے اور وہاں خوشیاں منا رہے ہیں تو تیجسوی آدھو اپنے پارٹی کے اصطیق کی چنتہ کریں مجھے آشری نہیں ہے پاکستان کا اصطیق و آرجی ڈی کا اصطیق دونوں خطرے میں دونوں میں سوانتا بھی ہے اسی لیے دونوں کے جو نیتا گھڑے ہیں وہ ہتاشا کی بھاشا بول رہے ہیں چلی یہ چرچہ کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے آپ کا پریچے کراتے ہیں بیجے پی کی طرف سے پارٹی کے پروکتہ آنند جھا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو اس میں چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کانگرس کی طرف سے پارٹی کے نیتا چندرپرکاس جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہندوستانی آوام مورچہ کے ویجے یادف جی پروکتہ ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ڈاکٹر سنجک ہمار ہے راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے ہم چرچہ کریں گے اس خودے پر تمام مہمانہ آپ سب کا سواگت ہے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے پہلے بیجے بی سے پرتیقریہ لیتے ہیں آنند جھا جی آپ نے بیان سنا اور بیجے پی نے بڑا تراز جتایا ہے بیجے پی نے کہا کہ بلکل پاکستان کی ہی بھاشا بولنے لگے ہیں تیجسوی یادب دیکھئے سب سے پہلے تو تیجسوی یادب نیرادھار اور ترکہین بات کرنا ان کے صحاب میں ہے اور یا یوں کہیں کہ آرزیڈی کے جین میں ہے وہ جین ایفیکٹ تو ہوتا ہی ہے آرزیڈی کہ آرزیڈی بے تکہ بیان دینا آرزیڈی کے لوگوں کے لیے سامانی بات ہے سب سے پہلے تو پلسطین اور اسرائیل کی جانکاری ہی نہیں ہوگی تیجسوی یادب کو ان کے جو راجنتی گروہ منوت جی ہیں وہ بھی سنسد میں ایسا بولے تھے تو ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ تھوڑا میں بریف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے مادنم سے لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 1947 میں منڈیٹڈ ایریا ہوا کرتا تھا انگلینڈ کا پلسطین اور وہ اسرائیل اور 1947 اس بھی میں سنجوت راستشنگ نے نرنے لیا کہ یہودیوں کے لیے ایک دیس ہونا چاہیے اور اس میں سپریٹ کیا گیا یونوے کے دوارہ اور اس کے بعد 1948 میں میں عرب کے چار پانچ کنٹری خاص کر کے جارڈن سیریہ ایراک یہ سب حملہ بول دیئے اسرائیل پر میں اور حملہ بول دیئے تو 1948 میں اس حملے میں ہار ہوئی ان لوگوں کی اور اس کے بعد دونوں یہودیوں کے بیچ اور عربوں کے بیچ یہ کنسسٹنٹ لڑائی چلتا رہا اس میں ویسٹ بینک جو ہے چلا گیا تھا جارڈن کے پاس آپ ملپ ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ہیں وہ اتحاس میں ہیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر تیجسوی آدو نے یہ کہا ہے تو کیا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ان کو لگی کیا ان کو لگا کہ جمہو کشمیر کے حالات اسی طرح کے بنتے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو جمہو کشمیر ہمارا ابھی ننگ ہے عجرائل فلسطین اور جمہو کشمیر میں تولہ ہی نہیں ہونی چاہیے ہمارے راستر میں وہاں پر میں تو دو دھرموں کے بیچ لڑائی کہا جا سکتا ہے وہ یود کی بات کر رہے ہیں وہ عجرائل اور فلسطین کے رشتوں کے بیچ کی بات نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عجرائل فلسطین میں جس طرح کے حالات ہیں وہی حالات یہاں کشمیر میں بننے کا دے ہوئے ہیں کسمیر میں بے تکی بیان بات کرنا اور جبکہ ان کو مطلب اسکچہ والی بات ہے یہ مرکتہ والی بات ہے اس پر میں کی اجرائیل اور پلسطین کی ستھی پیدا ہو جائے گی اور اس طرح پرووک کرنا بوٹ کے لیے راجنیتی کرنا بے تکی بات کرنا ان کے اوپر میں تو کر روائے ہونا چاہیے اس طرح کی بات نرادھار بات ہے ہمارے ساتھ باقی نیتہ جڑے ہیں ان کے پاس بھی چلتے ہیں ایک بار چرچہ کرتے ہیں ویجای آدھو جی زیادہ بتائیے گا یہ بیان جو ہے تیجسوی آدھو کا سب سے پہلے تو میرا سوال ہے کہ یہ بھی بنتا ہے وپکش سے کہ ایک مہینے کے بعد تیجسوی آدھو کو اب یاد آیا جب پورا وپکش اپنی بھڑاس نکال چکا اس مددے پر تب اچانک سے تیجسوی آدھو کو پھر تین سو ستر کی یاد آگئی کہ تیانج یہ ایسا ہے کہ تیجسوی آدھو جی کو تبیت خراب ہونے کا انہوں اے الائز میں فسے ہوئے تھے اپنے پیر کا الائز کروا رہے تھے لیکن جب آئے ہیں تو ہر چیز پر وہ بیچار کر رہے ہیں مندھن کر رہے ہیں پورانے مودوں کو نیشد سمبیدھان کی بات کرنے والا تیجسوی آدھو کی سمبیدھان بچاو کی بات کرتے ہیں کہ سمبیدھان میں یہ پاس ہو چکا ہے، سمبیدھان میں بل لاگ چکا ہے اس کے بعد بھی اس پر میں پرسند جینل لگاتے ہیں یعنی کہ سمبیدھان پر میں پرسند جینل یہ لگا رہے ہیں、 اور یہ آر تکرل کی سنسکرتی میں ہے سب سے زیادہ چلانک لگنا کی جھائے جی ہیں سب لوگ اس دیش میں مرک ہیں دیکھئے مرک بنا کر آپ دوسرے کو مرک بناتے رہیے اس دیش میں ابھی بھی کاشمین کا حالات شانت نہیں ہوا ہے مرک آپ لوگ RJD والے جنتا کو بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اس کا جواب جنتا نے 2019 چنوں میں دے دیا اور آگے بیٹے گا سن لیجے جھائے جی ابھی بھی کاشمین کا حالات شانت نہیں ہوا ابھی بھی آپ وہاں کے پڑھوں نئی تو آپ کو لگتا ہے ویجا جی ایک بات بتائیے کہ کاشمین کی تلنا آپ فلسطین سے کرنا کیا آپ دوسرے دیشوں کو موقع دے رہے ہیں بھارت پر حملہ بولنے کا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انترازشری استر پر کس طرح کی سمسیائیں چل رہی ہیں کاشمین کو لے کر بھارت کی پاکستان کے ساتھ جہاں جی کو سمجھ کم ہے جہاں جی کو سمجھ کم ہے بھیجے پی میں ہیں رس ایس کے لوگ یہ ہیں ایتے ہی آدم میں تلنا کیا ہے کہ کاشمین کا جو حالات بنتے جا رہا ہے آپ بھی پاکستان کو وہاں ملنے چھوڑنے نہیں بھیجائی جی رس ایس کبھی بھی راستر کو اکترک کرنے کی بات کرتا ہے اکھنڈ راستر کی بات کرتا ہے اور آپ کی طرح راستر کو بیواجد کرنے کی بات نہیں کرتا ہے سماج کو بیواجد کرنے کی بات نہیں کرتا ہے مجھے گرب آئے مجھے اپنے سوہم زبق ہونے پر میں آپ لوگ کیا بات کیجئے گا آپ لوگوں نے جس طرح سے کرائیم کو جس طرح سے جو کارے کیا ہے اور جیل کی بات کرتے ہیں اور جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نیتا پتہ نہیں چڑھا آگی پتہ نہیں چڑھا آگی پیہار میں کتنا کڑائی موڑا جا جی آپ لالو یادب کے کاریکال کو دیکھ لیجیے رابری جی کے کاریکال کو دیکھ لیجیے کس طرح آپ لوگوں نے جاتی کیا ہے اور جنٹہ اس کے کارن آپ لوگوں کو سمجھ سکھا دیا آنان جی کرائیم پر نہیں ہمارا مددہ نہیں بھٹکے مددہ کرائیم پر نہیں جائے گا ویجائی جی ویجائی جی کشمیر پر فوکس کیجئے کشمیر کو لے کر تیجسوی یادو کا بیان صحیح تھا دیکھیں ان کے کہنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فلسطین وہ اپما دیا کہ کس بیڑ کو نہیں سمارا گیا نہیں ہم لوگ سے سردلیے بیٹھے کر کر ابھی بھی جو سمجھ ہے جو وہاں حالات بگر رہا ہے ایسا نہیں کہ اسی پر فلسطین اور بن جا اسی پر یہ لوگ جھوٹ سچ کر کر اپنا ستہ کو ہتھیانے کا کام کریں چلے ٹھیک ہے ہم ایک برچندرپکاز جی سے ٹپڑنی لیتے ہیں پھر ہم راجنیتک وشتریشک ہیں سنجے جی ان کے پاس بھی چلیں گے اور جانیں گے کہ واقعی کیا اس کا مطلب ہے جی 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 آپ دیکھئے کہ جس طرح سے آپ لوگ سپریٹسٹ اپروچ اپناتے ہیں بیبھاجن کاری جو آپ لوگ کی سوچ ہے اس کو ہم نے روکا ہے اس کو ہم نے ایک کیا ہے دیش کو مجبوط کیا ہے ساری چیزیں مجبوط ہوئے ہیں چندرپکاز جی کے پاس چلیں گے چندرپکاز جی آپ بتائیے گا جسوی یادو کہ اس بیان سے کانگریس سہمت ہے کیا فلسطین اور اسرائیل سے تلنا کرنا جائز تھا آپ کہہ سکتے تھے کہ سمجھ سے آئے ہیں تیجسوی یادو نے کہا کہ وپکش کی ٹیم گئی تو وہاں اسے واپس بھیج دیا گیا یہ ساری باتیں صحیح تھیں وپکش کا ادھکار تھا لیکن یہ کہہ دینا کہ ہمارے دیش کا فلسطین بن جائے گا کشمیر یہ کہاں تک صحیح تھا میں کتیان جی اس میں دو تین بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جمہو کشمیر کا جو ماملہ ہے یہ ماملہ پر کافی باتچیت ہو چکی ہے کافی بہت ہو چکا ہے یہی تو بڑا سوال ہے آپ نے ایک دم صحیح بات کہی میں بھی وہی پہلے ہی کہاں میں نے تیجسوی یادو کا ایک مہینے بعد پھر سے اس مدعے کو جیویت کرنا کہ جمہو کشمیر بھارت کا ابھین حصہ ہے ابھین حصہ ہے اور ابھین حصہ رہے گا یہ راجنیتی کر کے ہم اس بات کو نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک کشمیر کا کوئی بھی سوال آئے گا سوال آئے گا تو بھارت کے اوپر کوئی بھگنے بادہ ہو بھارت کے اوپر کوئی لے کر کے کشمیر کو لے کر کے کوئی حملہور ہو تو بھارت کے ہر ایک لوگ کشمیر کے لیے تیار ہیں کشمیر کے لیے کھڑے ہیں اور کشمیر کو کبھی بھی بھارت سے الگ مان کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں رہ گئی بات دکھئے دو بات اس میں ہے ایک بات ہے دکھئے جہاں تک فلسطین اور اسرائیل کا سوال ہے تو فلسطین اسرائیل کا جب ہم بات کریں گے تو ہندوستان پاکستان کا بات کرنا پڑے گا دونوں ایک الگ الگ دیس ہیں وہ جمبو کشمیر کا معاملہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ نہیں بن سکتا ہے چونکہ یہ ہمارا ابھین انگ ہے جمبو کشمیر ہم اس پر اگر بات کریں گے انٹرنل ایسو ہے دیس کے طرف سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور جہاں تک وپکشی دل کا سوال ہے تو یہ بات جرور ہے کہ وپکشی دلوں نے اس بات کو جور سور سے اٹھایا ہے اور لوگوں کی یہ چاہت رہی ہے آج بھی چندرپکاس جی آپ نے بیان سنا آپ دیکھئے جمبو کشمیر کے لوگوں کو جی ڈی او نے بھی کہا ہے آپ وپکش کو چھوڑیے جی ڈی او سہیوگی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے ویروت کیا لیکن ویروت کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سلیکہ ہوتا ہے آپ بولیں گے کیا یہ تو سوچئے ویروت ہوا ہی ہے نا سبھی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جمبو کشمیر میں دارہ تین سو ستر ہٹانے کا جو طریقہ تھا کانگریس نے اسی کا ویروت کیا جمبو کشمیر میں کوئی آسانتی پھیلے جمبو کشمیر میں ہم پاکستان کے دعوے داری کو سمرتھن کریں یہ کانگریس نے کبھی نہیں کہا ہے کانگریس نے برابر کہا ہے جمبو کشمیر کشمیر دیس کا ابھین حصہ ہے اور ابھین حصہ رہے گا تو شاید مجھے لگتا ہے کیا سیاسی سمجھ کی گمی ہوئی یا ایتیحاس کو بہت اچھے سے نہیں سمجھ پائے تیجسوی آدو کی اس طرح کا بیان انہوں نے دے دیا ہے ڈاکٹر سنجے کمار آپ ذرا بتائیے تیجسوی آدو نے یہ جو بیان دیا ہے جیسا کہ ابھی کانگریس بھی کری ہے چندرپکاش جی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین سے تلنا تو اس کا کوئی آدھار ہی نہیں بنتا گیا آپ اسرائیل اور فلسطین سے تلنا کیسے کر سکتے ہیں کشمیر کا وہ ہمارے بھارت کا ایک حصہ ہے ہمارے بھارت کا ایک پردیش ہے جہاں پر سمجھتیاں اگر ہوں گی بھی تو وہ ہماری سرکار اس کو سل جائے گی لیکن آپ فلسطین سے تلنا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے یا ہمارے جو دشمن دیش ہیں جن سے ہماری اچھی ٹیوننگ نہیں ہے اچھے رشتے نہیں ہے وہ ہمیشہ تاک میں بیٹھے رہتے ہیں چندرپکاش جی نے ٹھیک کہا کہ جو جمہو کاسمیر ہے فیڈرل سٹرکچر میں انڈیا کا انٹیگریٹڈ پارٹ ہے اور جب وہ بھارت کا انگ ہے تو پھر اس بھارت کے انگ پر ہم لوگ اس کی تلنا کریں فلسطین سے اور اس کی تلنا کریں کہ اسرائیل سے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ فیڈرل سٹرکچر میں کوئی بھی کنٹری اگر ایوے سے امریکہ کا ہی کوئی اسٹیٹ کی تلنا ہم لوگ کریں فلسطین کے ساتھ یا اس کی تلنا کریں کہ اسرائیل جو ہے اس کو ہائزیک کرنا چاہ رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لوجیکل ہے سے ہٹایا گیا جمہو کاسمیر سے مجھے اس دن اچھا لگا کہ ساری پارٹیوں نے اپنی ساری پارٹی کی سیماوں کو توڑ کر کے اور کاسمیر سے کنیا کماری کے لیے ایک جھوٹتا دکھائی کئی لوگ جو کئی بریشت رہنے تھا کئی پارٹیوں کے ہیں جن کے بہتر پرفارمنس رہے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نہیں اگر یہ انٹیگرل پارٹ کی بات ہوگی تو میں دیس کے ساتھ ہوں میں راست کے ساتھ ہوں دینے کے لیے ٹھیک ہے تیجسوی جی کا اس بیان سے میں سامت ہوں کہ بھئی اگر وہ مکہ منتری نجربند ہیں تو ہونی چاہیے کہ آخر پرشتیتیاں کتنا سمیہ لگے گا اس کو صدرنے میں آخر بیروڈھی جل کے نیتاؤں کو وہاں جانے کی اجاجت کیوں نہیں دی جا رہی ہے یہ سارے سوال ہیں وہ جا سکتے ہیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ تیجسوی آدھو شروع میں جب چلے تو وہ صحیح ٹریک پر چل رہے تھے ایک وپکش کے نیتا کے طور پر بول رہے تھے جیسے ہی وہ آخر میں پہنچے وہ ایک لائن ان کو لگا کہ شاید بولنا پڑے گا کیونکہ مسالہ کچھ تڑکہ لگانا پڑے گا جس سے ہماری بھی سیاست جو ہے وہ اچانک سے سرخیوں میں آئے کہ تیجسوی نے اتنا بڑا بیان دے دیا تو یہ آخری لائن جو ہے وہ سیاسی تڑکہ ایک سیاسی تڑکہ نہیں ہے یہ بیان کو تو دیس اور انٹرنیشنل اسطر پر بھی کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا جو فلسطین کی جو پرشتیتیاں ہیں میں نہیں جانا چاہتا ہوں آج تو حماس آج بھی نہیں مانتا ہے کہ اسرائیل کو ایک کنٹری ماننے کے لئے تیار ہے اور اسرائیل کی بھی جو اپنی چیزیں ہیں وہ جو ریفیوجی پچاس لاکھ ہیں باہر میں اس کو اسرائیل ابھی بھی ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اگر وہ آتا ہے تو ہماری انٹیٹی پر خطرہ ہوگا تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن وہ دو دیس کا سوال ہے اس کی پرشتیتیاں الگ ہیں یہاں پر دو دیس کا سوال نہیں ہے یہاں پر سوال ہے کہ فیڈرال اسٹرکچر میں کوئی اسٹیٹ جس کو کوئی ہم نے اسپیسل پریویلیج دے رکھا تھا چاہے جو پرشتیتیاں ہو جن کے دوارہ دی گئی تھی اگر اس کو پریسیڈنسیل آرڈر سے ہم نے بیڈراؤ کیا اور ہم کہے کہ ہم اور بہتر جمہو اور کاسمیر بنا کے دیں گے ہم نے یونین ٹیریٹیز بھاٹا اور کہا کہ لڈڈاک کو بھی ہم بہتر ہی دیں گے ہم جمہو کاسمیر کو بھی بہتر ہی دیں گے اس میں یہ فلسطین کہاں سے آگیا مجھے بات سمجھ میں نہیں آگی آنم جی کچھ کہہ رہے تھے میں آپ کے پاس پھر آ رہا ہوں کسی بھی آپ دیش سے تلنا نہیں کر سکتے کسی کی بھی کہیں آپ یہ کہتے ہیں تو دوسرے دیشوں کو لگتا ہے کہ واقعی جمہو کشمیر میں حالات یدھ جیسے ہیں یہ بڑی چنتا کی بات ہے کیونکہ اس وقت بھارت جو ہے وہ تمام انتراشتری منچوں پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ کشمیر ہمارا اپنا مددہ ہے ہمارا آنترک ماملہ ہے اس میں ہم کسی کا بھی ہستقشپ سوکار نہیں کریں گے اور وہاں یدھ جیسے حالات نہیں ہے سب لوگ خوشی سے ہیں آنن جی میں ڈاکٹر صاحب ابھی بولے کہ وہاں بپکشیوں کو نہیں جانے دیا جاتا ہے کیا ایسے ہی بپکشی کو جانے دیا جائے گا جو پرووکیٹیب بیان دیں گے جو راستر کی چنتاج اس کے لیے نہیں ہے یا جو پاکستان جندہ واد نعرے لگانے والے کا سمرتن کرتے ہیں تو ایسے جو بھی بیکتی ہیں جن میں راسترواد کی بھاونا نہیں ہے جو سپریکٹیسٹ اپروچ اپنا کے جو کی بھیت کاری مقتبی دے کے اپنا سمطن بتانا چاہتے ہیں یہ آپ کا پکش ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ راستر کے بارے میں نہیں سوچتا یہ آپ کو ثابت نہیں سکتا سنیے میں ابھیسیک جی بتاتا ہوں اگر راستر کے بارے میں چنتن ہوتا تو اس طرح کا بیان نہیں آتا کہ فلسطین اور اسرائیل والا نہیں ٹھیک ہے اس بیان پر سارے لوگ اعتراض جتا رہے ہیں تو ان کا عادت ہے بیپکشیوں کو چڑھانے کا کمجور بتانے کا راستر بیرودھی بتانے کا یہ سب سے زیادہ راستر بیرودھی کام کیوں کرتے ہیں آپ اسرائیل اور فلسطین کا باتاورن کسیر میں بنا رہے ہیں تو راستر بیرودھی کارے نہیں کر رہے ہیں کیا راستر بیرودھی نہیں ہے لیکن کانگریس نے سمرتن نہیں کیا کانگریس نے بھی مانا کہ فلسطین اسرائیل سے تلنا بے مانی ہے کئی مطلب نہیں ہے اس کا اور بیپکشیوں کو گالی دیتے ہیں بیپکشیوں کو بھلا برا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے آنن جی اب بیپکش کو برا لگے گا کہ اگر آپ ان کی راستر بھکتی پر اگر سوال اٹھاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ابھین حصہ ہے راستر بھکتی پر میں ان کے بھکتبے پرسنچیں اٹھاتے ہیں ان کے بھکتبے وہ ان کے نیتا وہی تردستوی جی وہی کر رہے ہیں تو راہول گاندھی جی آلریڈی کر چکے ہیں ان کے بیان کو راہول گاندھی جی کے بیان کو پاکستان میں یو اے لو میں کوئی دیس بھرودی ہے اور ان نے سارے کے سارے بھرودی در کس دیس کے دیس بھرودی ہے چنتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہمارا راستہ جو ہے مجبوط رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا جواب ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اس کا جواب اس کا جواب چندرپکاس جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں آ رہے ہیں آپ کے پاس ایک بار ویجی کی پاس چلتے ہیں چندرپکاس جی ہاں چندرپکاس جی چندرپکاس جی ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس ویجی جی ویجی جی بتاہیے چونکہ یہ بیجی پی کی چنتہ بیجی پی یہ کہہ رہی ہے دراصل راہول گاندھی نے بھی ایک بیان دیا جس کو پاکستان نے جا کر دوسرے ملکوں میں یونائٹیڈ نیشن میں کوٹ کیا اور کہا کہ وہاں کا جو وپکش کا نیتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سمسیہ ہے کشمیر میں تو یہ ایک چنتہ بیجے پی جتاری ہے کہ تیجسوی یادوں کو بھی ایک تیجسوی نے بھی ایک موقع دیا ہے دوسرے کو راہول گاندھی جی آ رہے ہیں چندرپکاز جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں چندرپکاز جی آ رہے ہیں ویجائے جی سے جتنا بیوازید بیان اے بھاج پہ ریسے سوالے لوگوں نے جتنا دیا ہے آتر کسی نے نہیں دیا آتر کوئی بھی بیوازید بیان دینے کا کام نہیں کیا ہے آج جو تیجسوی کی بات کرتے ہیں جرائیلا فلیپن کا وہ تلنا کیا یہ نہیں کہا کہ وہ سب بن جائے گا نہیں نہیں تو تلنا بھی غلط ہے نا یہ تو معنی ہے نا ویجائے جی ویجائے جی یہ تو معنی ہے کہ تلنا غلط ہے اس کو تو سویکار کریے چندرپکاز جی آنند آنتون جی ہے چندرپکاس جی کبھی راہول غادی کی بات کرتے ہیں کبھی تیجہ سوی کی بات کرتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں تیجہ سوی آدھو پہ چھوڑی آپ کے ویروہ دی کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں مطلب ہے میرا مددہ صرف اسے ایک لائن پر ہے باقی چیزوں کو مددہ نہیں بنانا ویروہ دن کا جائز ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹپڑی بلکل سویکاری نہیں ہو سکتی کہ آپ فلسطین سے تلنا کر دیں اپنے دیش کے کسی پردیش اس کو مانا لوگوں نے ایک منٹ ایک منٹ ویجے جی ویجے جی ویجے جی چندرپکاس جی آپ اپنی بات کہیے چندرپکاس جی ابھی دیکھئے راہول گاندھی جی نے تین دن پہلے جو بیان دیا اسی کو مانا جانا چاہیے جو تین دن پہلے انہوں نے کہا کس میر بھارت کا ابھی ننگ ہے اور ہمارے کسی بھی بیان کا فائدہ اگر پاکستان اٹھانا چاہتا ہے تو ہم یہ کتائی ہونے نہیں دیں گے اور جہاں تک پاکستان اور ہندوستان کا سوال آئے گا ایک ایک کانگریس کا کھارے کرتا ہندوستان کے لیے یہ تو زاہر سی بات ہے یہ دیش کا میں جو کہتا ہوں جو بھی ہے لیکن آنند جی آنند جی اس چیز کو دیکھیں اس چیز کو سویکار نہیں لیکن آنند جی اس کو سویکار کرنا پڑے گا دیش کا اتحاس دیش کا اتحاس گواہ ہے کہ جب بھی دیش کی بات آئی ہے تو سارے سیاسی دل ایک ساتھ آئے ہیں اس میں کوئی عتیشیوکتی والی بات نہیں ہے یہ جو بیان ہے کیا اس کا سیاسی طور پر نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ دیش بھی سویکار نہیں کرتا مجھے لگتا ہے چاہے کوئی بھی نہتا ہو دیش سویکار نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کا بیان دیں میں تو کہا رہا ہوں کہ اس دیش کی جو تاثیر رہی ہے اس تاثیر میں جب بھی دوسرے دیش کے ساتھ انتراثریے پٹل پر جب کوئی سمسیہ کھڑی ہوئی ہے پورا دیش ایک ہو گیا ہے اور وہاں پر پارٹیوں کی سیماؤں کو بھی لوگوں نے توڑا ہے ایک بار نہیں کئی بار توڑا ہے اور اس بار بھی دیکھ لیجئے جب یونین ٹیریٹری کا بیل آیا لدھاک کا اور جمہو اور کاسمیر کا راج سبح میں کیا بہمت میں تھا کیا اور اس میں دیکھیں کہ سارے لوگ بیل میں جا کر سمرتن کیے لوگ سبح میں بیل پاس ہوا وہاں پر تو پورا دیش چلے یعنی ملک بلکل ملا کر یہ ہے کہ یہ بیان اپنا ہٹانا چاہیے کیونکہ اس کو خارج کر دینا چاہیے کیونکہ یہ غلط ہے اس طرح کا بیان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو بھی ٹھیس پہنچاتا ہے اور دوسرے جو دیش ہیں جو تاک میں بیٹھے رہتے ہیں انترستیہ استر پر آپ کمجور ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ ہمیں اپنے دیش میں چنتہ کم ہوتی ہمیں یہ چنتہ ہوتی کہ ہمارے دشمن جو بیٹھے ہیں ان کو موقع آپ مت دیجئے بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بعد بے باق میں فلحال اتنا ہی نمسکار